ان میں تباہکار چھاپا مار بھی ہوں گے ہو سکتا ہے اس سے دوسرے شہروں کے جاسوسوں کی بھی نشاندہ ہی کرائی جا سکے تم اسے پھر مل رہی ہو اسے کہنا کہ تم نے تمام راز معلوم کر لیا ہے اب چند ایک دوسرے جاسوسوں کی بھی ضرورت ہے اسے یہ بھی کہنا کہ ایک جگہ سلیبیوں نے بے انداز آتش گیر مادہ اور قیمتی سامان جمع کر رکھا ہے جو حملے میں ساتھ جائے گا اسے دباہ کرنا ہے اس لیے یہاں کے زمین دوست چھاپا ماروں سے میری ملاقات کراؤ میں سمجھ گئی ہوں عورت نے کہا لیکن یہ بھی امکان ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے پردہ نہ اٹھائے حرسن کے نائب نے عورت کے بالوں پر پوریاں کندوں پر اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیر کر کہا کیا تمہارے یہ ہتھیار بیکار ہو گئے ہیں اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے اس نے غلے کا دروازہ کھول دیا ہے تمہیں اب اندر جا کر کونے خدرے کی تلاشی لینی ہے تم یہ کام بھی کر سکو گی میں صبح حرسن کو تفصیل سے بتا دوں گا کہ تم نے یہ کارنامہ کر دکھایا ہے شام کے کھانے پر جب جنگیز اور وکٹر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے حرسن آ گیا اس نے چنگیز کے ساتھ دوستانہ انداز سے ہاتھ ملایا اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہماری افواج تاریخ کی سب سے بڑی مہم پر جا رہی ہیں ہم تمہیں بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں بہت دور کی سیر کرائیں گے وکٹر بھی ساتھ ہی ہوگا چونکہ دو تین بادشاہ ساتھ ہوں گے اس لیے تم دونوں کا ساتھ جانا ضروری ہے میں ضرور چلوں گا چنگیز نے کہا حرسن کو ریپورٹ مل چکی تھی کہ راشد چنگیز جاسوس ہے اس سے اس کے گروہ کے دیگر افراد کے نام اور پتے بھی حاصل کر لے گی حرسن نے اس عورت کو نئی ہدایات دے دی تھی اور اپنے نائب سے کہا تھا کہ چنگیز کے گروہ کا انکشاف ہونے تک یہ عورت اسے اکیلے ملتی رہے اور اتنی ہوشیار رہے کہ چنگیز کو شک نہ ہو چنگیز کا دھیان اپنے کام میں تھا ہی نہیں وہ لمحے گن گن کر گزار رہا تھا اتنی بڑی کامیابی اس نے کبھی بھی حاصل نہیں کی تھی کہ اتنا عظیم راز اسے ملا ہو اور اتنی حسین لڑکی اس پر مرمیٹی ہو اس رات کو ٹریپولی میں وہ آخری رات سمجھ رہا تھا مگر مکمل راز لے کر اس عورت کے ساتھ اسے اگلے روز ٹریپولی سے نکل جانا تھا وہ آخر فارغ ہو گیا اور اپنے کمرے میں گیا وکٹر بھی اس کے ساتھ تھا اس نے کپڑے بدلے اسنوی داڑی نہ لی خنجر چوہے کے اندر چھپا لیا میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس عورت اور شراب کے نشے سے آزاد ہو کر اور دماغ کو حاضر رکھ کر بات کرنا وکٹر نے اسے کہا مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم اس عورت کی پوری چاند بین کیے بغیر اسے اپنے سارے راز دے دوگے سنو وکٹر چنگیز نے عجیب سے لہجے میں کہا میں اس عورت کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا میں نے اس کے ساتھ بڑی لمبی ملاقاتیں کی ہیں اس کی پوری کہانی سنی ہے تم اسے نہیں سمجھ سکتے میں بہتر سمجھتا ہوں مجھے پاگل نہ سمجھو یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے وکٹر چپ رہا اس نے چنگیز کے لہجے سے جان لیا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں اسے یہ احساس تو تھا کہ چنگیز کی شکل صورت اور قدبط میں اتنی کشش ہے کہ اس عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت انچے طبقے کی عورتیں بھی اسے نظر بھر کر دیکھتی ہیں لیکن اس عورت کے مطالق اسے وہم سا ہو چلا تھا کہ چنگیز کو دھوکہ دے رہی ہے اور اگر وہ دھوکہ نہیں دے رہی تو چنگیز اسے اپنی اصلیت بتا کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے اگر یہ عورت مسلمان جاسوس ہی ہے تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسے سرکاری طور پر نہیں بھیجا گیا تھا وکٹر کو اتمنان محسوس نہیں ہو رہا تھا چنگیز چلا گیا وکٹر گہری سوچ میں کھو گیا چنگیز کے جانے کے بعد وہ سو جایا کرتا تھا مگر اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی اپنے کمرے میں جا کر وہ لیٹنے کی بجائے بے چینی سے ٹہلنے لگا عورت اسی جگہ چنگیز کے انتظار میں کھڑی تھی اس کے قریب زمین پر شراب کی سراہی اور دو پیالے پڑے تھے اندھیرے میں چنگیز کو سائے کی طرح آتا دیکھ کر وہ دوڑ پڑی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی جیسے بچہ ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اس نے ایسے والحانہ پن اور خود سپردگی کا مظاہرہ کیا جس نے چنگیز کی آقل پر خمار تاری کر دیا اور اس کے جذبات بیدار ہو گئے اس کائیہ عورت نے اپنے حسن جوانی کے وہ سارے ہتھیار استعمال کیے جن پر حرسن کے نائب نے ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ تمہارے یہ ہتھیار بیکار تو نہیں ہو گئے تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے اس نے چنگیز سے رندی ہوئی آواز میں پوچھا تمہاری محبت نے مجھے ایسا بے بس اور مجبور کر دیا ہے کہ میں نے اپنا اتنا نازک راز تمہیں دے دیا ہے عورت اس کی کمر کے گرد ایک بازو لپیٹے اسے وہاں لے گئی جہاں سراہی اور پیالے رکھے تھے اسے وہاں بٹھایا اور پیالوں میں شراب ڈال کر بولی فتح کی خوشی میں ایک چان چنگیز اس قدر مسرور تھا کہ اس نے فارن پیالہ لے لیا اور پی گیا عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی چنگیز نے وہ بھی پی لی ان سے آٹھ دس قدم دور ایک درخت تھا کوئی پیچھے سے رینگتا ہوا آیا اور اس درخت کے تنے کی عورت میں بیٹھ گیا رات خاموش تھی درخت کی عورت میں بیٹھے ہوئے آدمی کو چنگیز اور عورت کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھی مگر وہ سرگوشیوں میں نہیں ذرا انچی آواز میں بات کر رہے تھے اب بتاؤ کیا خبر لائی ہو چنگیز نے عورت سے پوچھا ایسی خبر لائی ہوں جو سلطان ایوبی نے کبھی خواب میں نہیں سنی ہوگی عورت نے کہا میں سلیبیوں کی موت کا پروانہ لائی ہوں اس نے چنگیز کو سلیبیوں کا پلان اور پش قدمی کا راستہ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کب حملہ کریں گے اس نے سلیبی فوج کی رستت کا راستہ بھی بتایا اور یہ بھی کہ کچھ کب ہوگا ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا شاہیے چنگیز نے کہا کل رات نکل کر چلیں نہیں عورت نے کہا ہمیں جس راز کی ضرورت تھی وہ مل گیا ہے لیکن میرے دل میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی ہے میں اسے سرد کر کے جاؤں گی سلیبیوں نے اپنی فوج کے لیے بے انداز رست جمع کر لی ہے خیموں اور ہتھیاروں کا کوئی حساب نہیں آتش گیر سیال کے مٹکے بھی ہیں اناج کے امبار بھی ہیں یہ زخیرہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے اسے تباہ کرنا کوئی مشکل نہیں پہرے کا اتنا ہی انتظام ہے کہ ساتھ آٹھ سپاہی رات کو گشت کرتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ سلیبیوں نے یہ زخیرہ تین چار مہینوں میں جمع کیا ہے اگر ہم نے اسے نظر آتش کر دیا تو ان کا حملہ تین چار مہینوں کے لیے رک جائے گا اس حرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں گے تم حرسن کو جانتے ہو میں نے اس کے دل سے بھی راز نکال لیا ہے اس نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی نئی بھرتی کر رہا ہے اور اس کی پہلی فوج اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑ کر اتنا جانی نقصان اٹھا چکی ہے کہ لڑنے کے قابل نہیں رہی یہ بدوقت سلیبی سلطان ایوبی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سلیبیوں کا کوچھ التوہ میں ڈالا جائے اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ان کی رسط جلا دی جائے ان کے جو ہزاروں گھوڑے ہیں انہیں ہلاک کرنے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے رسط کو آگ کون لگائے گا چنگیز نے پوچھا یہ تمہیں معلوم ہوگا کہ یہاں تمہارے کتنے آدمی موجود ہیں عورت نے کہا ان میں چاپا مار بھی ہوں گے یہ کام ان کے سپورٹ کیا جائے یہاں تمہارے کتنے چاپا مار موجود ہیں سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا ہے کہ دشمن کے مقبوضہ علاقوں میں تباہکاری نہ کی جائے کیونکہ چاپا مار تو تباہکاری کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں سزا بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملتی ہے چنگیز نے کہا سلیبی ان کے گھروں میں گھس کر ان کی مستورات کو بھی پریشان کرتے ہیں اس لئے ہم نے چاپا ماروں کو واپس بھیج دیا تھا یہاں جاسوس ہیں وہ تخریب کاری بھی کر سکتے ہیں وہ یہاں کے چند ایک جوانوں کو تیار کر سکتے ہیں انہیں کسی جگہ اکٹھا کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے عورت نے پوچھا اور چنگیز کے پیالے میں شراب ڈال کر اپنے ہاتھوں پیالا اس کے موں کے ساتھ لگا دیا ہم نے ایک مسجد کو خفیہ ڈاونا رکھا ہے چنگیز نے شراب کا پیالا پی کر کہا اس نے مسجد کا محل وقوع بتا دیا اور کہا اس مسجد کا امام ہماری جماعت کا امیر ہے بہت قابل اور دلیر انسان ہے میں آج رات ہی اسے بتا دوں گا وہ کل ان نجوانوں کو مسجد میں اکٹھا کر لے گا وہ سب نماز پڑھنے کے بہانے آئیں گے صرف ایک قابل اور دلیر آدمی سے کام نہیں چلے گا عورت نے کہا امام کے ساتھ تم ہوگے اور تین چار اور ذہین آدمیوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس تباہکاری کا منصوبہ دانشبندی سے بنے یہ زخیرہ اس وقت تباہ کیا جائے گا جب ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے ورنہ شہر کی ناکبندی ہو جائے گی صرف امام نہیں چنگیز نے کہا یہاں ہمارا ایک سے بڑھ کر ایک قابل آدمی موجود ہے اس نے چند ایک آدمیوں کے نام بتا دی اور کہا میں ان سب کو مسجد میں بلا سکتا ہوں وہ عورت چنگیز سے یہی راز لینا شاہتی تھی اس نے گروہ کے مطالق کچھ اور باتیں بوچھی جو چنگیز نے بتا دی اور کہا میرے ساتھ وکٹر نام کا جو آدمی ہے وہ بھی ہمارے گروہ میں ہے وکٹر بھی؟ عورت نے چونکر کہا ہاں چنگیز نے کہا کیا تم ہماری استادی کی تعریف نہیں کروگی کہ ہم نے ایک عیسائی کو بھی اپنا جاسوس بنا رکھا ہے عورت کچھ دیر خاموش رہی پھر بولی کل دن کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گی مجھے وہاں آنے سے کوئی نہیں رو سکتا عورت جانے کے لیے اٹھی ترخت کی اوٹ میں چھپے ہوئے آدمی نے حرکت کی اس نے بیٹھے بیٹھے کمر بند سے خنجر نکالا آٹھ دس قدم کا فاصلہ دو چار چھلانگوں میں تیہ کر گئے عورت کو پیچھے سے ایک بازو سے جکڑ لیا اس کا خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا تیزی سے نیچے آیا اور خنجر عورت کے سینے میں اتر گیا عورت کی ہلکی سی چیخ سنائی دی اور یہ کہا میرے سینے میں خنجر اتر گیا ہے چنگیز نے خنجر نکالا اور اس آدمی کو مکہ مار کر اس پر حملہ کیا اس آدمی نے گھوم کر عورت کو آگے کر دیا اور بولا میں وکٹر ہوں چنگیز اس بدوقت کو زندہ نہیں رہنا شاہیے بوچ رکھا تھا تم زلیل عیسائی چنگیز شراب کے نشے میں کہہ رہا تھا سام کے بچے نکلے وہ گھوم کر اس پر حملہ کرنے لگا وکٹر نے عورت کو آگے کر دیا اور اسے ڈھال بنا کر بولا ہوش میں آو چنگیز تم نے اسے سب کچھ بتا کر سارا کھیل برباد کر دیا ہے اگر یہ زندہ رہی تو کل ہم سب گرفتار ہو جائیں گے چنگیز بپرے ہوئے چیتے کی طرح اس کے ارد گرد گھوم اور پھنکار رہا تھا لڑکی ابھی ہوش میں تھی کراہتے ہوئے بولی چنگیز میرا خون کا انتقام تمہارے سارے عیسائی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے میں اب زندہ نہیں رہوں گی یہ ہمارا نہیں سلیمیوں کا جاسوس ہے چنگیز نے جست لگا کر وکٹر پر حملہ کیا وکٹر نے بار بار اسے کہا کہ وہ دھوکے میں آ گیا ہے اور اس عورت کو قتل کر کے لاش دور پھینک آئیں گے مگر چنگیز اب جاسوس نہیں وہ مرد بن چکا تھا جس کی محبوبہ کو ایک اور مرد نے پکڑ رکھا تھا اور اس کے سینے میں خنجر بھی اتار چکا تھا اس نے سامنے سے عورت کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وکٹر پیچھے کو گرا اور عورت اس کے اوپر وکٹر نے سنبھل کر جوابی حملہ کیا چنگیز کا بھی زندہ رہنا خطرناک تھا وکٹر کا خنجر چنگیز کے پیٹ میں لگا چنگیز نے خنجر کھا کر وار کیا جو وکٹر کے بازو کو چیر گیا اس نے چنگیز کے سینے میں خنجر مارا چنگیز اب اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں رہا تھا وکٹر نے وکٹر نے ایک اور وار اس کے سینے پر ہی کیا عورت مر چکی تھی چنگیز بھی معمولی سانس لے رہا تھا وہ ہوش میں نہیں تھا وکٹر کے کندے اور بازو سے خون بہ رہا تھا اس نے عورت کے کپڑے بھڑے اور بازو پر بان لیے کندے کے زخم میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ خون دند ہو جائے وہ چل پڑا کپڑا بان دینے کے باوجود خون نہ رکا اس نے پروا نہ کی اور چلتا گیا وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا وہاں سے وہ ایک فراخ گلی میں چلا گیا تری پولی پر گہری نیند تاری تھی گلیاں سنسان تھی تمام گھروں کے دروازے بند تھے صرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا یہ خودہ کے گھر کا دروازہ تھا یہ مسجد تھی وہ اس مسجد میں پہلی بار جا رہا تھا چنگیز نے اسے بتا رکھا تھا کہ کبھی اس مسجد میں جانے کی ضرورت پڑے تو مسجد کے سہن میں چلے جانا وہاں پاس ہی ایک دروازہ ہے جو امام کے گھر کا ہے وکٹر نے یہ مسجد باہر سے دیکھی تھی یہ سلطان ایوبی کے تری پولی میں موجود جاسوسوں کا خفیہ ہیڈکوارٹر تھا اور مسجد کا امام مسجد کا ہی نہیں جاسوسوں کے اس گیروہ کا بھی امام تھا وکٹر نے کھلے دروازے میں داخل ہو کر جوتے اتھار دئے آدھی رات گزر چکی تھی امام گہری نیند سویا ہوا تھا دروازے کی دستک نے اسے جگہ دیا اس نے دانستہ توقف کیا وہ دستک ایک بار پھر سننے کے انتظار میں تھا دستک پھر ہوئی یہ جاسوسوں کی مخصوص دستک تھی پھر بھی اس نے لمبا خنجر ہاتھ میں لیا اور دروازہ کھولا دھیمی آواز میں کہا شنگیز وکٹر وکٹر نے جواب دیا اندر چلیں خون کی بھو کہاں سے آ رہی ہے امام نے اندھیرے میں وکٹر کا بازو تھام کر پوچھا یہ میرا خون ہے وکٹر نے جواب دیا امام اسے گسیٹتا ہوا اندر لے گیا دیا جلایا تو اسے نظر آیا کہ وکٹر کے کپڑے خون سے لال اور تر تھے وکٹر کے ساتھ اس کا وہی تعرف تھا جو چنگیز نے غائبانہ کرا رکھا تھا امام نے اسے دور دور سے دیکھا تھا دراصل وہ پس منظر میں رکھتے تھے جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ عیسائی تھا بلکہ یہ کہ انہوں نے چنگیز کو معلومات فراہم کرنے کا کام سونپ رکھا تھا یہ جاسوسی کا ایک طریقہ اور ان کی اپنی تنظیم تھی اس لحاظ سے امام اور وکٹر ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے تم آئے ہو امام نے پوچھا چنگیز کیوں نہیں آیا وہ اب کبھی نہیں آئے گا کیوں امام نے گھبرا کر پوچھا پکڑا گیا ہے اسے اس کے گناہوں نے پکڑا ہے وکٹر نے جواب دیا اور میرے خنجر نے اسے سزائے موت دے دی ہے آپ میرا خون نہیں دیکھ رہے کیا آپ میرا خون بند کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں خدا کا شکر عدا کریں کہ چنگیز زندہ نہیں ورنہ ہم میں سے ہر کوئی خید خانے کی عذیتاں سے مارا جاتا امام نے بہت تیزی سے دوائیاں نکالیں پانی لایا اور اس کے زخم کو دھونے لگا وکٹر کو کپڑے بدلنے کو کہا نہیں وکٹر نے جواب دیا میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے میں انی کپڑوں میں واپس جاؤں گا میں نے آپ کا نمک کھایا ہے میرا عزیز دوست اور بڑے ہی خطرناک سفر کا ساتھی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے میں آپ سب کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں میں اپنی گردن جلات کے آگے جھکا کر آپ سب کو صاف بچا لوں گا امام اس کے زخم صاف کر کے اس پر صفوف چڑک رہا تھا اور وکٹر اسے سارا واقعہ سنا رہا تھا موسیقا